دوستو بھارت اور ویسٹن ڈیج میں کھیلے جاری پانچ میچوں کی ٹیٹونٹی سریز میں بھارت لگتار دو مقابلے ہار جانے کے بعد تیسرے ٹیٹونٹی میچ میں دھماکے دار واپسی کر لی ہے تیسرا مقابلہ اور چوتھا مقابلہ جیت کر سرنگھلا کو دو دو پر لاکر کھڑا کر دیا ہے اور اب ماچوہ مقابلہ بہتی نلنائک ہونے والا ہے وہیں ہاردک پانڈیا نے جیت کے باوجود پانچوے اور نلنائک مقابلے میں اب تک کی سب سے خطرناک پلینگ 11 گوشت کر دی ہے جہاں ہاردک پانڈیا نے دو کھلاریوں کو باہر کا راستہ دکھایا وہیں دو خطرناک پپر شیڑوں کو اپنی پلینگ 11 میں شامل کیا ہے جس کو دیکھ کر ویسٹن ڈیج کی تیم تیسد میں آ گئی اور ویسٹن ڈیج کے کپتان رومی پاول پہلے سے ہار مان چکے ہیں اب سرنگلہ دو دو پر برابر آیا اور پانچوہ مقابلہ جیتنے کے لیے دونوں ٹیمیں جان لگا دیں گی تو دوستو یہ پانچوہ مقابلہ کب اور کہاں کتنے بجے کھیلا جائے گا اور ہاردک پانڈیا نے کون سے گیارہ خوکار شیڑوں کو اپنی پلینگ 11 میں شامل کیا پتائیں گے اس ویڈیو میں تو دوستو اگر آپ بھی کرکٹ کے بڑے فائن ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہتی امپولٹن ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے ہوں بھارت کی پانچوہ مائچ میں خترناک پلینگ 11 کے بارے میں وہیں یہ مقابلہ کب اور کہاں کھیلا جائے گا اور بھارت ویسٹن ڈیج میں اب تک ٹی ٹونٹی مائچوں میں کیا رہے آکڑے کونس ٹیم کس پہ باری سبھی جانکاری دیں گے اس ویڈیو میں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہتی امپولٹن ہونے والی ہے لیکن دوستو اگر آپ بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سسکرائب پر کے اپنا پیار جلو دکھائیں تو چلیے ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں بات کریں اس پانچ مائچوں کی ٹی ٹونٹی سریج کے بارے میں تو پہلا مقابلہ ویسٹن ڈیج نے چارڈ رنوں سے جیتا تھا وہیں دوسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ ویسٹن ڈیج نے بھارت کو دو وکٹ سے ہرائیا تھا ایسے میں تیسرے مقابلے میں بھارتی ٹیم واپسی کرتی ہے اور ویسٹن ڈیج کو ساتھ وکٹ سے سکھتے دے اور چوتھے مقابلے میں بھارت ویسٹن ڈیج کو نو وکٹ سے ہرائا کر سرنگھلا دو دو پر برابر کر دیتی ہے وہیں پانچ ہوا مقابلہ پہوٹی روبانچگ ہونے والا جو تیرہ اگست کو مطلب آج کی دن رات آٹھ بجے کھیلا جائے گا جو امریکہ کے فلوروڈا سہر میں کھیلا جائے گا اب بات کرتے ہیں دونوں ٹیموں کے ٹی ٹونٹی میں کیا رہے ہیں آکڑے کون کس پہ بھاری دوستو بھارت اور ویسٹن ڈیج کی بھیج اب تک 29 ٹی ٹونٹی مقابلے کھیلے جا چکے ہیں جس میں ویسٹن ڈیج نے بھارت کو نو مقابلے میں ہرائے وہیں ٹیم انڈیا نے ویسٹن ڈیج کو 19 مقابلوں میں قراری شکر دی ہے ایسے میں ان آکڑوں کے لحاظ سے بھارتی ٹیم مجبور نجار آتی دیکھ رہی مگر ویسٹن ڈیج اپنے ہوم گراؤڈ میں کافی مجبور نجار آ رہی ہے تو کپتان ہاردیک پانڈیوں کو ویسٹن ڈیج میں ہلکے میں نہیں نیلنا ہوگا وہیں اب بات کرتے ہیں بھارت کی پانچ میں ٹی ٹونٹی مقابلوں میں خطرناک پیلنگ 11 کے بارے میں وہیں بات کرتے ہیں بھارت کی اوپننگ جوڑی کو تو یدسوی جیسوال کے ساتھ شوبان گل اوپننگ کرنے کیلئے آئیں گے جنہوں نے چوتھے ٹینون مقابلے میں لاجواب بلے بازی کی دی دونوں نے پہلے ویکٹ کیلئے ریکارڈ 165 رنوں کی سجداری کر کے اتھیاز دیا تھا اس مائچ میں شوبان گل کی فارم واپاس آگئی وہ اپنے پرانے انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئے تو انہوں نے 47 گیندوں پر تابہ 370 رنوں کی پاری کھیلی تھی وہیں یدسوی جیسوال نے 51 گیندوں پر 84 رنوں کی پہشاندار پاری کھیلی تھا اور پلیئر آف دا مائچ کا اوال بھی ملا تھا اب بھارتی ٹیم چاہے گے کہ پانچ میں تینونٹی مقابلے میں بھی ایسے فیس پوٹک بلے بازی کریں اور اپنی ٹیم کو سرنگلا میں جیت دلائیں نمبر تین پر سور کمار یادو کھیلیں گے جنہوں نے پچھلے مقابلے میں تابہ 44 گیندوں میں 83 رنوں کی پاری کھیلی تھا اور ٹیم انڈیا کو جیت دلانے میں ایک اہم بھیوگزان دیا تھا وہیں سور کمار یادو اپنی پرانی لیہ میں واپس آ چکے اور پانچ میں تین ٹوٹی مقابلے میں ویسٹن ڈیچ کے گیند بازوں کی کھیل نہیں نا نمبر چار پر تلک ورما کھیلیں گے یہ جس طرح سے آئی پیل میں کھیل رہے تھے اسی انداز میں ویسٹن ڈیچ میں ان کا بلہ گرج رہا ہے انہوں نے تینوں ٹوٹی مائچ میں گجب کی بلے بازی کیے جہاں پہلے مقابلے میں انتاری رن بنایتے دوسرے مائچ میں شاندار کیاوڑنوں کی پاری کھیلی تو وہیں پیچھلے مقابلے میں 49 رنوں پر ناباد لکھتے تھے تلک ورما جس انداز میں بلے بازی کر رہے ہیں ویسٹن ڈیچ کے گیند بازوں کو روکنا مسکل ہوگا وہیں پانچ میں ٹوٹی مائچ میں بھی یہ بلے سے کہہ ڈھائیں گے نمبر پانچ پر وکیٹ کیپر بلے باز سنجو سیمسنگ کھیلیں گے مگر پیچھلے دو مقابلوں میں سنجو نے اپنے بلے سے نراز کیا ایسے میں ان کو پانچ میں ٹوٹی مائچ میں ان کو خود کو ثابت کرنا ہوگا رن بنانا ہوگا کتنے کھترناک بلے باز ہیں نمبر چھے پر بھارتی ٹیم کے کپتان ہاردیک پانڈیا کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے جن کا پیدرسن اس سرنگھلا میں گجب کا راہ یہ بلے اور گین سے اس سرنگھلا میں کمال کا پیدرسن کر رہے ہیں نمبر ساتھ پر آلاؤنڈر اچھر پٹیل کھیلیں گے جو ایک بیترین اسپین گیند باز ہے ساتھ میں اپنی ستابر سور بلے بازی کیلئے جانے جاتے ہیں تیسرے ٹی نونٹی میں انہوں نے شاندار گیند بازی کی تھی چار آور میں چوبیج رن دے کر اے بکل لیا تھا اچھر پٹیل ویسٹن ڈیچ میں بطور آلاؤنڈر کمال کا پیدرسن کر رہے ہیں اس سرنگھلا میں سب سے زیادہ ویکل لینے والے گیند باز ہے اب تک یہ چھے ویکل لے چکے ہیں نمبر نو پر یجواندر چائر کھیلیں جو اپنی گھاتا گوگلی کے لیے جانے جاتے ہیں وہی اس سرنگھلا میں کمال کا پیدرسن کر رہے ہیں نمبر دس پر عرشدیف سنگھ کھیلیں جو دیٹ اوور میں کافی اچھی گیند بازی کر رہے ہیں انہوں نے چوتھے ٹی ٹونٹی میں شاندار گیند بازی کی تھی اور اپنی ٹیم کے لیے تین ویکل نکالے دی یہ ڈیٹ اوورو میں ویکل ٹیکر گیند بازی کرتے ہیں دوہزار بھائیس سے اب تک سولہ سے بیس اوورو کے بھی سب سے زیادہ تیز ویکل لینے والے گیند باز ہیں نمبر گیارہ پر مکیز کمار کی جگہ پر عمران ملک کو موقع دیا جائے گا یہ بھارت کی طرف سے سب سے تیز گیند پھیکتے ہیں تو دوستو پانچوے ٹینوٹی مقابلے میں ویسٹن ڈیوش کو کچننے کے لیے کپتان ہاردیف پانڈیا نے یہی گیارہ کھوکار شیروں کو اس ساتھ میدان میں اترنے والے ہیں ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا کیا بھارتی ٹیم سرنگلہ جیتنے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں ہمیں کمیٹ باغ میں اپنی قیمتی رائے جرور دیں ویڈیو پسا نہ ہو تو پلیز ویڈیو لائک کر دیں اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولیں کرکے کی ایسی خبار کے لیے ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں تھانک فار واشنگ جہین وندے ماترم